اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید مزمل کازمی اور پھر ایک بار اتنے ٹائم بات پھر ہم ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہیں اور اس کی تاخر کی کیا وجہ دیتی ہے انشاءاللک دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسری ویڈیو پاکستان کے پوری دنیا کے اندر کیسے بڑھتے جارہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کیسے بڑھتے جارہے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے کسی کا زیادتی ہو گئی ریپ روز ریپ روز جاکہ بھی ہوгئی اس کی وجواتی ہیں اور وہ بچے بہت ساری بارتی ہیں لوگ نکلتے ہیں اتجاز بھی کرتے ہیں کمیونیٹیز نکلتی ہیں دیگر جو ہے وہ ارگنیزیشنز نکلتی ہیں جیوز نکلتے ہیں حکومتی سطح پر اعتجاج ہوتے ہیں حکومت خود جو ہے وہ اس کے اعتجاج کرتی ہے اور اس کے وہ جو ہے وہ اپنا بیان دیتی ہے کہ یہ بہت غلط ہوا اس کے پر انویسٹیگیشن کرتی ہے مگر ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جو بہت بڑھتا جا رہا بھائی معذرت کے ساتھ بہت بڑھتا جا رہا ہے لڑکے ہیں نا لڑکے فیس بک پہ آپ دیکھیں میمز اب بھائی میمز اتنی مشہور ہوئے ایسا لگ رہا ہے ہماری قوم کبھی سیریس نہیں ہوگی ہر چیز میں مزاق ہر چیز میں مزاق جس کو دیکھو مزاق بنا دیتا ہے اسی طرح اسی طرح بہت ہی سلو پوائزن یہ چیز ہے کہ میمز کے اندر فہاش ویڈیوز فہاش ویڈیوز ایٹین پلس ویڈیوز جو انہا میمز کے اندر آ رہی ہیں اب پچھلے دنوں کچھ چیزیں نظروں سے گزری میں تو اسی وقت میں نے ان لڑکوں کو اپنی آئی ڈیس ریموگ کیا میمز شیئر کی نہیں ہے اب بطور میم کے وہ کیا پھیلا رہے ہیں اپنی ذہنیت بتا رہے ہیں بعد یاد رکھنا کسی کے اگر ذہن کو سمجھنا تو آپ اس کے ساتھ مزاق کریں جب آپ مزاق کریں گے تو آپ کو پتا چلے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اس کے خیالات کیا ہے اس کا اندر کا انسان کیسا ہے تو میمز کے دنیا میں یہی ہے اب وہ لڑکے کیا شیئر کر رہے ہیں بلکل کھلی ویڈیوز میمز کے طور پر شیئر کر رہے ہیں آسرہ ہی نہیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ان کے فرینڈز ہیں جن تک بھی یہ ویڈیوز جا رہی ہیں وہ بھائی کیا کر رہے ہیں دوسروں کو مینشن کر رہے ہیں سبحان اللہ بھائی کہ ہمارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں اب بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لڑکوں کو پکڑ لو سیڈی بات ہے ان کو پکڑ لو یہ میمز کے چکر میں اپنی دل کی آرزو بتا رہے ہیں انسانوں کے کل کلا کو سیڈی بات ہے ان میں تو یہی کہتا ہوں کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا جس کو موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ موقع بھائی چکا مار دیتا ہے کھلی بات ہے بھائی کھلی بات ہے جس طرح کھلی چیزیں آپ لوگ شیئر کرتا ہوں تو میں بھی ابھی کھلی بات پر ہوں کیونکہ یہ میری قوم ہے یہ میرا ملک ہے میں رائٹ رکھتا ہوں کہ میں اپنی ملک کو اپنی قوم کے لڑکوں کو یہ پیغام دوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں خدا رہا بھائی اسی حرکتیں نہیں بھرو اور جو یہ لوگ ہیں جو اتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف نکلتے ہیں میں ان تک بھی یہ پروگرام پوچھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بھی لگ رہا ہوگا یہ میمز کے چکر میں ہیں میمز ہیں یہ تو ایک جسٹ میم ہے ایک تو یہ فن ہے یہ تو مضاق مستی ہے بالکل مضاق مستی ہے مگر یہ مضاق مستی کے اندر اندر یہ دل کے خیال آدن کے نکل رہے ہیں تحاظہ جو اتجاج کرتے ہیں یا جو بھی ان کیسیز کے بعد روڑوں پر نکلتے ہیں یا جن کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے دھڑ کو سمجھتے ہوئے اس پر بھی آپ ایکشن لیں اس چیز پر بھی ایکشن لیں میمز کے اندر جو لڑکے فہوچ ویڈیوز جو ہے وہ چلا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آپ ان کو باقاعدہ پکڑیں کہ what is this آپ نے یہ شیئر کیوں کیا ریزن بہینڈ ڈس ایکٹ آپ کے اس ایکشن کی پیچھے کیا ریزن تھا وہ پھر آپ کو پتا چل جائے گا ہم کہاں جا رہے ہیں جو بھی اس کے بہت سارے بات کرنے جاؤں گا تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور پھر کرتے 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 پورا یہ ٹاپک ہے مگر بیسی کا بھی صرف یہ ہے کہ میمز کے جیرے پھیلا رہے ہیں اس کو روکیں یہ جسٹ ایک میم نہیں ہے یہ پوری ایک ذہنیت ہے ان لڑکوں کی جو آج ہمارے معاشرے میں تعداد میں بہت زیادہ ہیں یہ ایک سگنل ہے سمجھیں بات کو آج اس کو رک دیں کل یہ جو کیسیس ہوتے ہیں ریپ کیسیس ہوتے ہیں زیادتی کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ رک جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو روکیں میری بات کو سیریس نہیں احسانا ہو کہ اس کو بھی ملاک مولا ہے آپ کا دوست سید مزمی شکریہ موسیقی موسیقی